بسم اللہ الرحمن الرحیم نفیس ہو جائے گا ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ لیکن سب سے پہلا پاؤں یہ تو عام سمپل پاؤں جو تقریب ہر سیونگ مشین پر یہی پاؤں لگاوہ ہوتا ہے ہم کو سٹیچنگ کریں ایمبروائیڈی کریں کچھ بھی کریں تو یہ جو پاؤں نہیں ہی استعمال ہوتا ہے ان پاؤں کو پریشر فیٹ بھی کہا جاتا ہے اچھا یہ جو ہے نا دوسرا یہ رائٹ سائیڈ کا فیٹ ہے دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ کا فیٹ ہے اچھا اس کا فائدہ تو جو لوگوں کے جو لیپ ٹینڈ ہوتے ہیں ان کو پائپنگ لگانی ہوتی ہے نا ان کے لیسز جو نا کام آسان ہو جاتا ہے اس سمپل پاؤں سے پائپنگ لگ جاتی ہے لیکن کہیں سے آگر کہیں سے پیچھے مطلب آپ کے ٹانک میں اتنی نفاست نہیں ہوتی کہیں 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 سے وہ آگر پیچھے ہو چکا ہوتا ہے جبکہ اگر اس کے سرے لگائے جائے نا تو بہت زیادہ نیٹ انڈ کلین آپ کے پائپنگ لگتی ہے اور اس سرے لیسز دیکھیں یہ لیسز نا اب جو لوگ ریپ ٹینڈ ہیں وہ اس کو اس سرے لگائیں گے ٹھیک ہے اس سرے لگانے کے لئے ان کے لئے تو کوئی جگہ بہت چھوٹی بچی بھی ہے تو ہمیں عمومن اس سرے لیسز ہیں نا اس بھی اس سے لگانی پڑتی ہیں ترپائی کے ساتھ اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس سرے لگانے اس کو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب کوئی جو لیفٹ بھلا پاؤں جب آپ دوری پائپنگ گھر میں بنانا چاہیں تو اس پاؤں سے بہت اچھی بنتی ہے سادے پاؤں سے نہیں بن سکتی وہ ہمیں اسی پاؤں سے بنانا پڑتی ہے اور آپ کے کامے سپیڈ بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ جب ایک ہی لیفل میں پہاں کو کھینج کر رکھیں گی اور سپیڈ سے بس ٹانکھا چاہ دیں گے تو یہ آرٹومیٹلی خود سے ہی آپ کے پائپنگ کو ریڈی کر دے گا یہ جو لاسٹ والا پاؤں ہیں ان کے چوتھا گئیاں یہ یہ ہیمر فیٹ ہے ٹھیک ہے ہم جتنے آپ جیٹس کپڑے جب سلتے ہیں ان کے جو گول دامن فولڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی ہیمر فیٹ کے ذریعے فولڈ کیے جاتے ہیں ہم جو ابایا اور برکہ پہنتے ہیں ان کے ان کے جو بلکل بارک فولڈنگ ہوئی ہوتی ہیں ان میں وہ بھی اسی کے ذریعے کی جاتی ہے ہم جو میکسیاں اور جو مطب لہنگے اور جو فراؤکس ورائر بنتے ہیں ان کے جو بلکل بارک فولڈنگ اندر اور انر پر ہوتی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے کی جاتی ہے یعنی یہ آپ اور آپ کے جو سٹرولر یا دوبٹے ہیں ان کی بارک فولڈنگ بھی ہمیں اسی کے مدد سے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں بغیر کسی محنت کے بس آپ کو یہ پاؤں کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پہلی ہے کہ جو آپ کا پاؤں جہاں بھی فیٹ کرتے ہیں نا یہ جو گز لگا ہے آپ کا تو یہ آپ اکثر مشینوں پر سے لگ جاتا ہے اور جن پر نہیں لگے نا تو آپ کاریگر کو اسے دے کے سیٹ کروا لیجئے کہ وہ آپ کو یہاں سے گز بدل دے گا پھر ہرٹی سم کا پاؤں آپ کی مشین پر آسانی سے لگے گا دیکھیں میں نے پیج کو کھول دیا ہے یہ والا پاؤں میں نے اس پر سے اتار لیا ہے اور سب سے پہلے میں یہ لیف سائیڈ کا پاؤں لگاؤں گی جس سے ہم آپ کو پائپنگ میں لگانا بھی اور پائپنگ بنانے میں دونوں آپ کو اسے انشاءاللہ سکھا دوں گی دیکھیں میں نے پیج کو لوس کی ہے یہاں سے میں نے اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر سے ایسے اندر کر کے یہ انگلی صاحب نے اوپر کو پوش کیا اور یہ پیج کو آپ نے اُلٹی سائیڈ پر پیچھے کی طرح آپ اس ٹائٹ کر دیں گی اگلی طرف یہ پیچھے کی طرف کھلتا اور اگلی طرف ٹائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اور پہلے آپ آرام سے چیک کریں گی کہ یہ پاؤں آپ کا صحیح لگا ہے اور یہ سوئی کے اوپر تو نہیں آرہا دیکھیں ہم نے جتنی ہی موٹی پائپنگ شو کرنی ہے نا اتنا موٹا دھاگا یا پھر جو نا ہم مقرامہ ڈوریس کے اندر دیں گے اور ہماری پائپنگ ایزیلی بن جائے گی میں نے بس کپڑے کے اوپر پائپنگ کو یوں رکھا یہ اور میں نے یہاں سے کپڑے کو اپنی طرف ایسے فولڈ کر لیا اور دیکھیں جس اس کو میں ایسے کورنر سے سٹارٹ کر دوں گی اب بس آپ کپڑے کو اس کے اندر دیں اور کپڑے کو ایک جیسا فولڈ کریں نہ زیادہ نہ کم یہ آٹومیٹکلی یہ دیکھیں بہت نیٹ یہ آپ کی ایک جیسی چڑھائی میں پائپنگ آپ کی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ بھاریک بنانا چاہتے ہیں تو میں نے تھاگے کو ڈبل کیا آپ اس کو سنگل کر لیں یعنی مقرامہ ڈوریس نے رکھیں گے تو بھی یہ بہت نفیس انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمیں پاؤں کے پاس انہوں نے کپڑے کو خود نہیں لانا پڑا اور اوٹومیٹکلی ہمارے پاؤں نے پریشر سے خود نہیں اس کے سائٹ پہ آتا گیا ٹھیک ہے ہمارے پائپنگ ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ ڈوری پائپنگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے بلکل ڈوری پائپنگ جب لگاتے ہیں تو ہم نے ٹانکے کو اس ٹانکے کے بلکل اوپر جوڑ کر لگانا ہوتا ہے تو سادے پاؤں کی مدد سے ہم لگا تو لیتے ہیں لیکن کبھی ٹانکہ یہاں جاتا اور کبھی تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے کبھی اس سے بھی اندر چلا جاتا ہے اسے جو پائپنگ کی چوڑائی اور مٹائی ہوتی ہے وہ ایک جیسے نہیں رہتی کہیں کم اور کہیں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس مسئلے سے جو اینا آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس لیفٹ پاؤں ہونا ضروری ہے دیکھیں اب لیفٹ پاؤں میں نے رکھا یہ اتنا کوسلی نہیں آتا جس تھارٹی سے وٹی روپیز میں آپ کو بازار سے ایزیلی مل جاتا ہے اور بہترہ بازار سے پہلے کر میں بازار پر فکس کر کے دیکھ لیں اب دیکھیں میں اس کو لگاؤں گو نا میرے سپیڈ بھی بہت تیز ہوگی کیونکہ مجھے جیسے اس کپڑے کو فکس کر کے پکڑنا ہے باقی کام جو نہیں اسی کا ہے پاؤں گنے خود کرنا ہے اب یہ دیکھیں تاں کا بلکل ایجنی چوڑائی پر آ گیا ہے ہمارا اب جب میں پائپنگ کو فول کر کے آئرن کروں گی نا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ایک ہی جیسی پائپنگ ہماری یہ دیکھیں اندر سے نکل رہی ہے کہیں زیادہ اور کہیں کم والا چکر نہیں ہے تو اس لئے آپ کو جب بھی دوری پائپنگ لگانی ہو تو آپ لیفٹ پاؤں کا استعمال کریں اور جن جو لیفٹ ہینڈیڈ ہیں تو پھر رائٹ پاؤں کا استعمال کریں گے ویسے آپ یہ پورا پیئر لے لیں گے تو آپ کو سکسٹی سے سیونٹی روپیز کا ایزی لی آپ کو پیئر لیفٹ اور رائٹ پاؤں کا بازار سے آسانی سے مل جائے گا اور یہ جو ہیمر فیٹ ہے یہ بھی تقریبا ہنڈر کی رینج میں آپ کو بہت ایزی لی بازار سے آویلی بل ہوگا اور میبی سے کم پیسوں میں بھی آپ کو اپنی مارکیٹ میں مل جائے تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو ہیمر فیٹ کا استعمال بھی بتا دیتی ہوں بیوز یہ دیکھیں یہ ہیمر فیٹ ہے یہ ہم جتنے بھی اب آیا اور جتنے بھرکے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جو بارک فولڈنگ ہوتی ہے وہ اسی کی مدد سے کی جاتی ہے اور جو جنٹ سوٹس لائی کی جاتے ہیں ان کے جو گول کھیرے فولڈ کی جاتے ہیں وہ بھی اسی ہیمر فیٹ کی مدد سے کی جاتے ہیں اور آپ جتنی میکسیاں اور جو لہنگے اور جن کے نیچے جو لائننگ لگائی جاتی ہے اگر آپ وہاں پر پائپنگ کا استعمال نہ کرنا چاہے یعنی پلٹا دوری کا یا فینسی دوری کا دین آپ اس کو جنہیں یہی سے مولڈنگ فولڈنگ کر سکتی ہیں یہ فولڈنگ کے لیے بہت ہی اچھا ایک اوزار ہے انہیں ایک ٹریک ہے اور جب ہم ٹیلرز اسے کام کرتے ہیں تو ان کے کام میں بہت زیادہ نفاست اور صفائی ہوتی ہے دیکھیں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں آپ پہلے کوئی بھی ایکسٹر کپڑا اس پاؤں کے نیچے سے لگا لیں دیکھیں اس کے بنانے کی ٹریک یہ ہے کہ آپ نے اس کو جس اتنا سا فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا سا فولڈ کریں گی اور فولڈ کر کے آپ اس کو پاؤں کے نیچے سے ایسے گزاریں گی شروع میں اس رسٹریٹ چلے گا اور اس کی سب سے اہم چکی ہے کہ آپ نے اس کو ایکسٹر فولڈ کر کے ایسے بلکل اور آپ نے اس کو ایسے اٹھا کے ہاتھ میں لکھ رہے دیکھیں ایسے فولڈ کیا ہے جس ون ٹائم اور اس کو اٹھا کے ہاتھ میں لکھیں گے اور مشین کو چلائیں گے اور یہ بہت صفائی سے خود بخود ہی فولڈ ہوتا جائے گا یعنی یہ ایک میجک ہے اور الحمدللہ جو اس کی فولڈنگ ہوتی ہے نا ویسے تو ہم لوگ جتی مردی کوشش کرنا ہے ہم سے اس پاؤں کے بغیر اتنی صفائی سے ہوتی ہی نہیں ہے اتنی باری دیکھیں میں اس کو ایسے ہی کرتی رہوں گی اور میں آپ اس کا کورنر بھی کسی میں اس طریقے سے فولڈ کر کے دکھا دوں گی بس آپ میں اس کو تھوڑا سی اٹھا کر رکھنے یہ دیکھیں کس قدر نیٹ اور کلین اس کی دیکھیں نفاست سے دیکھیں اس کی فولڈنگ ہو گئی ہے اور اگر ہم لوگ ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اتنی نیٹ اس کے کورنرز ہم سے نہ فولڈ ہوتے اور اتنے باریک تو کبھی بھی نہ ہوتے تو جنٹس جو شرٹس کی سلائیاں ہوتی ہیں وہ تمام فولڈنگ ہم اسی طرح سے کرتے دیکھیں بہت ہی کم کا پرائس نے استعمال کیا ہے یہ دیکھیں تو اس لئے بہت ہی بیتی ایک ٹول ہے اور اس سے بہت زیادہ ہماری زندگی میں کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب جو دوبٹوں کی اور سٹرولرز کی باریک مڑائی کرنا چاہے تو بھی اس سے بہت ایزی دیکھیں بہت ایزی آپ اسے کر سکتے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے برائیٹ شائیڈ کا فیڈ جو نے چینج کر لیا ہے ہم میں اسے لیس لگانا آپ کو سکھا ہوں گی دیکھیں اس لیس کے سائٹ پر نا بہت تھوڑا سا مطلب ڈوری بچی ہوئی ہے جس کے اوپر مجھے مشین چلانا ہے اگر ادروائز ہم یہاں سے جو لیسیز ہیں نا سوئیس سے لگانی پڑتی ہیں تو مشین سے لگانے کے لئے ملکہ اس کو مشین میں رکھیں گے اور سلو سو مشین اس کے پاس سے ہم چلاتے جائیں گے اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہماری لیس بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اس لئے آرام آرام سے لیس کو ایسے لگاتے جائیں گے اس لئے پڑتے پر بھی بہت آسانی سے لیس لگا لیتی ہے اور دھاگا میں نے اس لئے بدلا گا تھا کہ آپ کو کلیئر نظر آجے کہ اس کو میں نے کیا کیسے ہے اب یہ دیکھیں یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لیس بہت آسانی کے ساتھ ہماری یہاں پر لگ گئی ہے یہ دیکھیں 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 ویورز اب جو اس لئے موٹیوں والی پائپنگ ہوتی ہے نا بیٹس والی یا پر موٹیوں والی دیکھیں اس کو بھی سپاؤں سے لگا کتنا آسان ہے کہ آپ کا پاؤں آرام سے اس کے پاس پاس چلے گا ٹھیک ہے اور آپ کا کم بہت زیادہ آسان اور زلدی ہو جائے گا یہ پائپنگ جو لگی ہے دیکھیں بھی پاؤں کی وجہ سے سفائی سے لگی ہے یہ لیس بھی رائٹ سائیڈ کے پاؤں کی وجہ سے ایزی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں انہیں باری فولڈنگ بھی آپ اسی پاؤں کی مدد سے آرام سے کر سکتی ہیں یہ دیکھیں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ٹرکس اور جو ٹپس ہیں چھوٹی اور جو ان فلیٹس کے استعمال ہے وہ آپ کو بہت زیادہ چھے کیسے سمجھ بھی آگیا ہوگا اور آپ نے اس کو آپ اسے انشاءاللہ پسند بھی بہت کریں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے گا وہ اس لگے اچھی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اٹیچ رہیں انشاءاللہ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ